مجھے نئی پرواہ وہ لڑکی اس پار کی ہے اس پار کی ہے چھوڑ دو سرحدیں چھوڑ دو بادر لیکن جب یہ میں نے ویڈیو دیکھی میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ میری ویڈیو نرم دل والے لوگ یا بچے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں وہ سکپ کر دیں کیونکہ یہ جو کلکتہ کے اندر واقعہ پیش آیا ہے اکتیس سالہ ڈاکٹر کے ساتھ جو کہ ماں باپ کی ایک لڑلی بیٹی گھر سے ڈاکٹر بن کے ایک ہسپٹل کے اندر جاتی ہے کام کرنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ اتنا گناونا کام کیا جاتا ہے اتنا درندوں والا کام کیا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے آپ استغفار بولیں گے آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے اس اکتیس سالہ ڈاکٹر کے ساتھ جب اس نے لانگ شفٹ کی تھی بیس پچیس گھنٹے کی لانگ شفٹ کرنے کے بعد وہ اپنے باڈی کو ریلیکس کرنے کے لیے ہسپٹل کے اندر یہ ایک ریسٹ روم کے اندر جاتی ہے وہاں پہ تقریباً کچھ لوگ اس کے روم میں انٹر ہو جاتے ہیں اور وہ سوئی ہوتی ہے اس سوئی ہوئی کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی جاتی ہے اتنا بڑا اس کے ساتھ کام کیا جاتا ہے کہ آپ کی بھی روم کام جائے گی جب ریپورٹ کی گئی جب وہ لڑکی کو سامنے لایا گیا تو یہ ریپورٹ کے اندر سامنے آیا کہ اس لڑکی کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا اس لڑکی کے پرائیویٹ پارٹ سے خون نکل رہا تھا اس لڑکی کی ٹانگیں یہ جو ٹانگیں آپ پہ نائنٹی ڈگری اگر کرے نا تو نائنٹی ڈگری بلکل ایک بیٹ کے اس سائٹ پہ اور ایک بیٹ کے اس سائٹ پہ ایسے اس کی ٹانگ اور اس کے ٹانگوں کے اندر جو ہڈیاں ہیں وہ بلکل ختم ہو چکی تھی بلکل ختم ہو چکی تھی 220 قسم کے پڑے ہوئے تھے 120 نشان 120 نشان پڑے ہوئے تھے اس کے بعد اس کے جسم کے اندر 150 گرام اس کو سمن بولتے ہیں جو انسانی سپرم ہوتے ہیں 150 گرام ایک نارمل انسان جب کرتا ہے تو اس کے پندرہ گرام اس کے سپرم ہوتے ہیں تو اس کے جسم سے جب وہ کیا گیا 150 گرام سیمنز اس کے جسم سے نکالے گئے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنی دردناک سیچویشن سے وہ گزری ہوگے کتنی بار اس نے ماں پکارا ہوگا باپ پکارا ہوگا ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے لیکن نہیں وہ ڈاکٹر آج ہم میں نہیں رہی ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے ضرور سے شیئر کیجئے ان تمام بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے کہ اپنی حفاظت خود کرنی ہے آپ نے بشاک ہم پاکستان سے بچی ہے بیٹی ہے بہن ہے کسی کی ان چکروں کے اندر یہ چیزیں نہیں سوچو وہ کسی کے گھر کی عزت ہے اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ امیجن کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں امیجن کر سکتے آواز اٹھائیں سب کے لیے آواز اٹھائیں اپنی بہن بیٹیوں کے لیے آواز اٹھائیں